اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ویلکم اینہ نیو ویڈیو تو جناب آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار اور یمی سی ریسیپی جو کہہ ونیلہ آئس کریم کی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کے انگریرینٹس نوٹ کر لیتے ہیں کس میں کون کون سے چیزیں استعمال ہوگی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو لیٹر ملک دو لیٹر دودھ لیا ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک لگ برطر میں تھوڑا سو جو ہے وہ دودھ نکال کے رکھ لیا ہے دو لیٹر کے علاوہ اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک کپچینی کا اور ریگلر کپ جو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیا ہے رفان والوں کی منیلا آئس کریم پاورڈر تو یہ یہاں پہ ہم لیں گے ساتھ سے آٹھ جو ٹیبل سپون ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے لیا ہے آل پر سکریم کا پیکٹ تو یہ پیکٹ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوگا دو لیٹر دودھ کے لیے تو یہ والا جو دودھ ہے سب سے پہلے ہم نے اس دودھ کے اندر اس پاورکسٹر پاورڈر کو لینا ہے اس میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ ساتھ سے آٹھ چمچ اس کے ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس طریقے سے مکس کریں گی کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہا جائے اور اچھے طریقے سے جو سارا پاورڈر ہے وہ خال ہو جائے اس کے اندر تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے جو پاورڈر ہے وہ اس دودھ کے اندر مکس کر لیا ہے اور اس کی کنسیسٹنسی جگ کریں تو بہت اچھے سے آل ہوگا کوئی بھی اس میں گھٹلی نظر نہیں آرہی تو دوسری طرح ہم نے کوئی ایک دیکھچی لے لینا ہے یا پین لے لینا ہے تو اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں ملک اور جو دو لیٹر دودھ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے سارے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے بوائل ہونے تک اس کا انتظار کریں گے تو جیسے یہ بوائل ہو جائے گا ایک یا دو اس میں بوائل آ جائیں گے تو پھر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دو بوائل آ چکے ہوئے تھے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چینی تو چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے چمچ ہلائیں گے اور اس چینی کو اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈیزولف کریں گے تو تاکہ چینی کا دھانا کوئی باقی نہ رہا جائے تو اب یہاں پہ چینی جب حال ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اس کو اگین بوائل کرنا ہے ایک سے دو بوائل اس کو اچھے سے دینے ہیں اور آفٹر ڈیٹ اس کے ہم نے تھوڑا سوڑا جو لیکوڈ بنایا تھا ہم نے اس میں ایڈ کرتے جانا اور ساتھ میں چمچ لازمی ہیلاتے جانا ہے کیونکہ اگر ہم چمچ ہیلانا بند کر دیں گے ایک ہاتھ استعمال کریں گے اور صرف ہم اس کے لیکوڈ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو پھر اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے فورا تو یہ کام ہم نے ہونے نہیں دینا ہم نے اس کے لئے اس کو مسلسل جو ہے چمچ ہیلاتے جانا ہے چمچ ہیلاتے ہیلاتے ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ جو ہے نا وہ ہلکی آنچ کے اوپر اس کو پکانا ہے تو یہ لیجئے جناب جو ہے وہ ہمارا ونیلہ آئس کیم جو ہے وہ اس کا مکچر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو کوئل ڈاؤن ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو جیسے ہی ہمارا تھنڈا ہو جائے گا کسٹر اس کو فریج میں رکھ دیں چاہے نوم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس کو ایک مکسی میں ڈالنا ہے تو اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو سارا جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بلینڈ کر لینا ہے ایک اس کا کریمی ٹیکچر جو ہے اللہ ہم نے بنا لینا ہے کیونکہ ابھی تھوڑا تھک تھک ہے نا اس کے اندر تھوڑا تھک سے کنسیسٹنسی لگ رہی تو ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے خریمی ٹیکچر میں لے کے آنا ہے تو تھوڑی طرح بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ کریم ایڈ کریں گے جو ہم نے پیکٹ آپ کو اسٹارٹ میں دکھایا تھا وہ کریم اس میں ایک پیکٹ ایڈ کر دیں گے اور اگین اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے اور فائنلی ایک جو ہے نا اس کا کریمی سا جو فارم میں ٹیکچر سا اس کا جب آ جائے گا تب ہم نے اس کو جو ہے وہ نکال کے انڈی بے میں ڈالنا اور اس کو ہم نے فریزر میں فریز ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت جو ہے وہ بن کے جو اس کا ٹیکچر بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اس میں کوئی بھی گھٹ لی نہیں ہے کوئی لمس دائم نہیں ہے سارا کچھ جو ہے وہ ڈیزولو ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو بالز کے اندر ایڈ کر رہے ہیں دو بالز کے اندر ڈال کے میں اس کو جو ہے وہ پر سے ایر ٹائٹ کنٹینر ہم نے لینے ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو ڈال کے فریزر میں یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے تو اب ہم نے چار سے پانچ گھنٹے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے اگین اس کو نکالنا ہے یہ جمع ہوا تھا پھر ہم نے اس کو اگین نکالا ہے اور اس کو دوبارہ سے مکسی میں ڈال کے دوبارہ سے بلینڈ کر لینا ہے تو یہ سٹیپ ہم نے لازمی کرنا ہے اس طریقے سے جو آئیس کیم کا ٹیکچر جو بہت ہی زبردس بن جاتا ہے تو یہ اگین میں اس کو دوبوں میں ڈال کے فریز کرلوں گی اور آفٹر دار میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دے جئے چار سے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں اور اگین جو ہے وہ آئیس کیم جم چکی ہے بہت ماشاءاللہ سے اچھی بن کے ریڈی ہے تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر تو یہ بلکل بازار جیسی آئیس کیم جیسی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم لوگ اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس کو پر کچھ سپرنکل جو ہم بچوں کو پسند ہوتے ہیں میں بچوں کو سورپ کروں گا جس میں کچھ سپرنکل ڈالوں گی تو وہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کی آپ کو فائنل لوگ دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا ٹیکچر بھی لکل کریمی ہے اور یمی آئس کیم جو بازار والی ہوتی ہے وہیسا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو جمچ کے ساتھ اس کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں قریب سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا یمی اور مزیدار سا ایک جو ہے وہ لوگ کریئٹ ہو گیا اس کا بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوئی تھی تو اب ہم اس میں تھوڑے سے سپرنکل ڈال کرتے ہیں اور آفٹر دیکھ اس کو آپ کی فائنل لوگ جو ہے وہ آئس کیم کی دکھاتے ہیں کہ کتنی مزیدار یہ بن کے ریڈی ہو جائے گے بچے اس کو دیکھتے ہی فوراں چٹ کر جائیں گے اس کو جو ہے وہ رکھ نہیں پائیں گے تو یہ رہے میرے پاس سپرنکل ہیں کچھ کلر فل سے تو وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں اور ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لوگ ریڈی ہو جاتا ہے اور بچے جو ہیں فوراں سے دیکھ کے اس کو فوراں کھانے کی کریں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں میرے بچوں کو تو یہ سپرنکلز والی ہے اس کے بہت ساندھ ہے میں نے یہ بنائی تھی تو انہوں نے بہت مزید سے کھائی تھی امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کافی اچھی اور مزیدار سی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرورت آئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں آپ سے ملوں گے میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ